الشفاء ہومیوپیتک کلینک میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دکٹر ہومیو ڈاکٹر لیاقت علی میں اپنی کلینک میں جو میڈسن زیادہ استعمال کرتا ہوں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کون سی میڈسپ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں اور یہ میڈسپ کن بیماریوں میں اور کیسے مریضوں میں استعمال کرتا ہوں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو جانتے ہم اس میڈسن کا نام کیا ہے اس میڈسن کا نام ہے اگنیشیا آج ہم اگنیشیا کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ میں اپنی کلینک میں اگنیشیا کو کن کن بیماری کن کن مریضوں میں اور کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں دوستو میں ایسے ہی نولیجیبل ڈیزیز ریلیٹڈ اور ہومیپیتکی میڈسن ریلیٹڈ ویڈیوز اکثر آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں تو میری ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے میرا چینل سبکرائب کرنا پڑے گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرا چینل سبکرائب کر لیں ساتھ مجھول پیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروت مل سکے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے وارسپ گروپ میں اور فیس بک پیج میں بھی میری ویڈیو کو ضرور شیئر دے جائے گا کمیٹس بکس میں بھجی کمیٹس بتا کر اپنی رائے کا بہار ضرور پیچھے گا چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف خاص کر ایسے پیشنٹ میں جن کو ایموشنل بسٹربیننس کا مسئلہ ہو جن کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو جن کو انزائٹی ہو جن کو پریشانی گھبرات بہت زیادہ رہتی ہو ان میں میں اگنیشیا کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں اور ایسے بہت سے مریض میں نے اگنیشیا استعمال کرنا کر ٹھیک کی ہے ایسے مریض جو کسی وجہ سے پریشان ہو چرچڑپن ہو انزائٹی کا شکار ہو ہر وقت ایموشنل رہتے ہو پریشانی میں وہ گھیرے رہتے ہو گھبرات پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو ایسے مریض میں اگنیشیا بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو ایموشنل ہو اور اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہو کسی پریشانی کی وجہ سے وہ اس میں گھبرات پرن پایا جائے وہ اپنے کام جو روز مرا کے کام ہیں جن کو وہ روزانہ ٹھیک ایساں طریقے سے کرتا ہے وہ ایموشنل کی طرف سے پریشانی کی طرف سے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کام بلکل صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہا ایسے مریض کے لیے بھی آپ ایک بار اگنیشیا ضرور استعمال کیجئے گا یا ایسے بچے جن کو اپنا کام اچھے سے یاد ہوتا ہے وہ سکول کا کام بھی کر لیتے ہیں ہومورک بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے پھر بھی وہ جب سکول جاتے ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ان کو در گھبرات اور پریشانی ہوتی ہے یہ پریشانی ان کو ایسی ہوتی ہے کہ کہیں ہمیں کام بھولنا جائے جس سکول کا یاد کر کے گئے ہیں بھولنا جائے ایسے بچے میں دیپریشن پائی جاتی ہے گھبرات ہوتی ہے اسے سالزہ کا ڈر ہوتا ہے جس وجہ سے وہ یاد کیا ہوا سبب بھی بھول جاتا ہے ایسے بچے کو بھی آپ اگنیشیا ضرور استعمال کروائیے گا انیشیا کا آپ کو بہت اچھا ریزرڈ ملے گا اور انیشیا سے چاند یہ دن استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کا بچہ بہت اگر کوئی تھیک ہو جائے گا ہمارے دوستوں میں اکثر سب نئے کی قائفت پائی جاتی ہے کچھ لوگوں کو اچانک یاد ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کے گھر اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے گھر ایک کہران سمجھ جاتا ہے اور ان کے اندر یہ صدمہ دماغ پر بیٹھ جاتا ہے وہ کئی کئی دن تک انزائیٹی کی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن بھی حد بڑھ جاتا ہے اور وہ حادثہ وہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے عزیز تھے اس کو بھولا نہیں پاتے ان کو بھولانے کے لیے مریض کو صدمے سے نکالنے کے لیے اگنیشیا ہومیوپیتھی کی سب سے اچھی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی انیشیا میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کا مریض بہت جلد ریکوور ہوگا اور جو صدمہ ہے اس کو براہ پائے گا اپنے کام روزانہ جو سر انجام دیتا ہے وہ دوبارہ سے دینے لگے گا انیشیا کے مریض کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے اندر چھوٹی سی بات پر گھرات اور چھوٹی سی بات پر بن جاتا ہے چھوٹی سی بات پر اموشنل ہو جاتا ہے یہ انیشیا کی میڈیسن کی علامات ہیں آپ کو یہ علامات اپنے مریض میں ضرور نظر آئے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو صحیح سمجھائی ہوگی میں آپ کو ابھی انیشیا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے انیشیا کو استعمال اپنے مریضوں میں کیسے کرنا ہے اگر کسی مریض کو اچانک سجما ہوا ہے اچانک ڈپریشن ہوئی ہے اچانک اموشنل ہوا ہے تو آپ نے اس کو پوش کرنا ہے کہ زیادہ تاتر میں دینا ہے اگر آپ اس کو دو سو کی تاتر میں دیں گے یا ون ان کی تاتر میں دیں گے تو آپ وہ زیادہ اچھا ریزرٹ بلے گا آپ نے مریض کو روزانہ رات کو دو سو کی تاتر میں دو سے تین کترے دو سے تین کترے تین کتروں سے زیادہ نہیں کیجئے گا دو سے تکترے آپ نے روزانہ رات کو ایچ ایس رات کو سوتے وقت دینے ہیں اور یہ دوائی آپ نے لگتا جاری رکھنی ہے کچھ ہی عصہ آپ نے دوائی استعمال کروانی ہے انشاءاللہ پندرہ دن سے ایک ماہ تک انشاءاللہ پمریز بلکو ٹھیک ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یقیناً میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا ہوگا اور شیئر بھی کیا ہوگا جن لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے میں ان کا بہت مشہور ہوں اور پلیز اگن ایک بار پھر سے اگر کسی بھائی نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب پر لے میں ایسی ہی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا رہوں گا اگر آپ کو کسی بھواری کے بارے میں پوچھنا ہے تو پلیز کمیٹس بلکس میں مجھے بھواری کے بارے میں بتا دیجئے گا ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ورڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ مجھے میرے ورڈس اپ نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے اگلی ویڈیو بنانے تک مجھے اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد اکھئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ زندہ وال